اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں کتنے ٹائپس کے ہیں اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں سو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں سو سرچ انجنز جیسے میں نے پہلے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سی او سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے اور آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس پہ ہم مزید ڈسکس کریں گے فور اگزمپل آپ کو آپ نے اگر کوئی م wohاپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گغل مWh پہ جاکے سرچ کرتے ہیں وہ ایک ڈفرم طرح کے سرچ انجن ہے اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یو ٹیو پہ جاکے سرچ کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ان فورمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈفرم سرچ انجن ہے وقت کے ساتھ سے جس جس طرح سے ان فورمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے ڈیفرنٹ سرچ انجنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پروائیڈ کرنے کے لیے مزید مزید ایجادات کرتی جا رہی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی جس میں گوگل یا بینگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں بہت پھر بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں ایمج سرچ کے لیے آپ گوگل ایمجز پہ جاتے ہو آپ گوگل ایمجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایمجز آپ کو چاہی ہیں تو آپ گوگل ایمجز پر سرچ کر لیتے ہیں بکس سرچ کے لیے گوگل نے ایک ڈیفرنٹ بکس سرچ بنائی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بکس کے ٹائٹلز یا اس کے منسکریپس اس میں انفرمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بکس سرچ انجن یوز کرتے ہیں اسی طرح سے آڈیو سرچ انجن ہیں پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی ڈاکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں فرکزمپل کہ آپ سلائٹ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاورپوائنٹ سلائٹ یا دوسری سلائٹ یا پی ڈی ایف ڈاکومنٹس اویلیب ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سیٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں اور آپ اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کی ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں اسی طرح سے جابز کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف ڈاکومنٹس ملتی ہیں وہاں لوگ جابز پوسٹ کرتے ہیں آپ جابز سرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بلاغز دیکھیں Q&A سرچ دیکھیں Q&A بیسی کے لیے کوششن آنسرز جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک انفرمیشن پروڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگ کوششن آنسرز لکھتے ہیں اس پر ہم مزید ابھی بات کریں گے پھر پیٹنٹس ہیں لیگل سرچ کے لیے لوگ پیٹنٹس سرچ کرتے ہیں لیگل لاسوٹ سرچ کرتے ہیں لوگوں کی سرچ کی اسیلف ایک بہت سارے پلیٹفرمز آگئے ہیں جس میں کمپنی ہے فر ایکزمپل کسی کمپنی کو یوز کرنا ہے کسی آپ نے کسی کمپنی کو دوننا ہے کسی کمپنی کے سی ایو کو دوننا ہے تو آج کے دور میں ایسی سرچ انجن موجود ہیں جو ان سرچریز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح سے بزنس ڈیریکٹریز ہیں بزنس جو آپ کی فر ایکزمپل جس طرح ٹیلی فون کی ہوتی تھی پہلے وہ ڈیریکٹری آپ کو ملتی تھی آپ ڈیجیٹل پہ بھی اس طرح کی ڈیریکٹریز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف بزنس کی انفرمیشن یا بزنس کی کیٹیگریز یا مختلف طرح کے بزنس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سرچ انجن صرف ایک ٹیپیکل سرچ انجن کے تحاریت ہی کام کرتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ونگز بھی ہو سکتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ شاخیں ہو سکتی ہیں فر ایکزمپل گوگل گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ ایمیج بھی سرچ کرتا ہے لیکن جنرل سرچ میں جابز ویڈیوز آڈیوز سے سب چیزیں گوگل کے اندر بھی سرچ ہو سکتی ہیں لیکن بہت سارے جنرل سرچ انجن کے ساتھ بہت سارے سپیسیفک سرچ انجن بھی ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی سرچ کی بات کر رہے ہیں ہم کس انجن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں ہر انجن کے اپنی ڈیفرنڈ کولیفیکیشنز ہو سکتی ہیں ویب سیٹ کو انڈیکس کرنے کے لئے کونٹینٹ کو اپلوڈ کرنے انڈیکس کرنے کے لئے تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی انفرمیشن کو ڈھال سکیں سو ان سب سرچ انجنز کی جب ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ سرچ انجنز جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک گوگل ہے گوگل کافی عرصے سے کافی پاپولر ہے اس کے گوگل کی جو فوکیت ہے وہ باقی سرچ انجنز پر بہت زیادہ ہے کیونکہ گوگل اٹس سیلو بہت ساری پرادکس کو مرش کر کے اس کی انفرمیشن کولیکٹ کرتا ہے جس میں میپس جس سے میں نے ذکر کیا یوٹیوب گوگل کا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایمیجز گوگل سرچ کرتا ہے تو گوگل کی نو ڈاؤٹ بہت ساری ریزنز ہیں نمبر ون ہونے کی اور دنیا بھر میں یہ نمبر ون کہہ لیا جاتا ہے سو آج گوگل کی جو سرچیز ہیں لیٹس ٹریک کے مطابق وہ ہنڈرڈ بلین منتلی سرچیز ہیں ہنڈرڈ بلین سرچیز کا مطلب یہ ہے کہ گوگل میں کافی زیادہ سرچیز ہیں اور یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے بہت بڑا سرچ والیم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل ہی واحد سرچ انجن ہے گوگل کے علاوہ بہت سادہ سرچ انجن اور بھی موجود ہیں فور ایکزیمپل بینگ جو مائکرسوفٹ کا سرچ انجن ہے جو ایم ایس این سے چینج ہو کر ایم ایس این کی تکنولوجی کو اپڈیٹ کر کے مائکرسوفٹ نے اس کا نام بینگ رکھا اور بینگ ڈاٹ کام بیسیکلی گوگل مائکرسوفٹ کا سرچ انجن ہے جو گوگل کے کمپیٹیٹیوی یو ایس کے اندر تقریباً بینگ کا تقریباً 30% کے اراؤنڈ شیئر ہے یوزیج کا جس میں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیئر بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ مائکرسوفٹ وینڈوز کے ساتھ بینگ بائی ڈیفالٹ ایک سرچ انجن جاتا ہے آپ کے انٹرین ایک سٹوریر میں بینگ بائی ڈیفالٹ سرچ جاتا ہے اور مائکرسوفٹ کے اپنی بہت ساری پرادکٹس ہیں اس کے اندر بینگ بائی ڈیفالٹ ایز سرچ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ بینگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یو ایس کے اندر صرف باقی جنگوں کے سٹرائٹ سمائے پر موجود نہیں ہیں لیکن گوگل کے پاس پھر بھی ستر فیصد کی اگینس لیکس سائیونٹی پرسنٹ کے آراؤنڈ ان کے پاس گوگل کے پاس مارکٹ شیئر ہے لیکن اگر آپ سرچ والیم کی بات کریں تو بینگ سے بڑا سرچ انجن یوٹیوب ہے یوٹیوب کو ہم نورملی سرچ انجن نہیں سمجھتے یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے لیکن یوٹیوب ایسیلس سرچ انجن کیٹیگری میں دوسرے نمبر میں فال کرتا ہے بیسڈ آن ایس نمبر آف سرچیز یوٹیوب کے اوپر جتنی سرچیز ہوتی ہیں گوگل کے بعد یوٹیوب is basically the second biggest سرچ انجن in terms of سرچیز پر ڈے سو یوٹیوب کے اوپر تقریبا تقریبا پچھتر ہزار ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں سٹوڈنٹس 75,000 ویڈیوز are watched on یوٹیوب پر سیکنڈ یہ آج کے سٹائٹس ہیں میبی یہ ان فیوچر چینج ہو جائیں لیکن اس وقت یوٹیوب سیکنڈ بڑا سرچ انجن ہے ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس انفرمیشن کی جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے اور وہ سوالوں کے جواب بھی دوننا چاہتے ہیں سو آپ کے پاس اکثر ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جا کے کہاں سے بات کریں اس سے پوچھیں سو آپ کیا کرتے ہیں ایک اور ویب سیٹ ہے کورا کے نام سے کورا کیا کرتی ہے کورا میں آپ جاتے ہیں اس میں صرف سوال اور جواب ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے اور باقی کمیونٹی جن کو وہ پتہ ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے اس سوال جواب کی ویب سیٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ بیس یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پچھا ہوگا سوچا ہوگا انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو ریزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفرمیشن دی اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورڈنٹ ہے for example چائنہ میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر ون ہے لیکن چائنہ میں نہیں ہے چائنہ میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنہ میں چلتا ہے most of the times چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنہ میں بہت زیادہ پاپلر ہے سو بیدو ایک لوکل سرچ انجن ہے اس کے ساتھ اگر ہم نیکس ایک اور سرچ انجن ہے جس میں جس کا نام انٹرنیٹ آرکیو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ویب سیٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفرمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکیو بنائیں آرکیو کا مطلب ایک لائی بیری کی طرح ایک کیٹالوگ مینٹین کر رہے ہیں تو for example آپ کی ایک ویب سیٹ آج یہ کے اگزسٹ کرتی ہے لیکن اگر وہ وہ ڈیلیٹ ہوگی ہے اور اب وہ اگزسٹ نہیں کرتی ہے آپ کو انٹرنیٹ آرکیو میں اگر وہ سنیپ شوٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سیٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ آرکیو پہ جائیں گے اپنی ویب سیٹ لکھیں گے وہ ویب سیٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلینڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سیٹ کتنی کتنی دفعہ اور کس کس دن اس نے انڈیکس کی تھی آپ کسی بھی سناپ شوٹ میں فور اگزمپل آپ نے پچھلے سال میں ڈیسمبر یا اسے نومبر مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے جب انہوں نے فرس ٹیم اس کو دیکھا جب انہوں نے لاس ٹیم دیکھا وہ آپ کو ساری وہ ڈیٹیئیڈز بتاتے ہیں اور آپ کسی بھی دن کسی بھی موقع پر وہ اوپن کر کے اس وقت وہ ویب سیٹ کیسی لگتی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میبھی آپ بہت ساری ویب سیٹ جو اپڈیٹ ہو گئی ہیں انتا پرانا ورزن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دیکھتی تھی یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ انتو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا آپ انٹرنیٹ آرکائیف سرچ انجن پر جا کر صرف وہ انفرمیشن سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے ڈکڈک گو کے نام سے یہ سرچ انجن بیسیکلی پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے باقی سرچ انجن کیا کرتے ہیں آپ کی حیبیٹس ٹریک کرتے ہیں انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو وہ آپ کی حیبیٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں ڈکڈک گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کامپرومائز نہیں کرنی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کے انفرمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں یہ ایک اوورویو تھا کہ کتنے سرچ انجن کس کس طرح سے اویلیبل ہیں لیکن ہم ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسی او جب ہم بات کرتے ہیں جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو ایسی او اس موچلی ڈرائیو توورڈز گوگل لوگ زیادہ در گوگل سپیسیفک ایسی او مانگتے ہیں ایسی او ہر سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے سرچ انجن اپنیزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا پی چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے ایراؤنڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایسی او کر لیں تو باقی بھی ایسی او ہو سکتی ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجن کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے ایراؤنڈ یا بڑے سرچ انجن جساں گوگل بینگ اس جیسے سرچ انجن کے راؤنڈ ہم بات کریں